بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز پرغمبر کی ویڈیو نمبر چار ہے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے لیسن میں لیسن نمبر فور میں آپ کو بتائیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے ہم اس لئے کے بعد غسل کیسے کرنا ہے ہے اس کے بعد غسل کیسے کرنا ہے کیا کہتے ہیں نفاس کے بعد غسل کیسے کرنا ہے اپنا پاک غسل کیسے کرنا ہے تاکہ سنت طریقے سے غسل ادا ہو جائے سواب بھی ملے اور فرض بھی ادا ہو جائے تو آئیے بغیر وقت زیگ کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے اور فیس بک پیج پر ہے اس کو فالو کریں اگر آپ کو کلک مل رہا ہوگا اس لک پر جا کر آپ ہماری تمام یہ لیسن سن سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو ابتدا سے ہاتھ دھوتے پھر دائے ہاتھ سے پالے ڈال کر بائے ہاتھ سے مقام مخصوصہ یعنی کہ جو شرمگاہ ہے اس کے رد کے مالا حصہ دھوتے اس کے بعد پھر آپ اچھی طرح کا اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہاتھ دھونے کے بعد جتنی جگہ یعنی کہ آپ یوں لگا لیجئے کہ مفو برس کر رہا ہوں کہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنے مخصوصہ سنجا کے سنجے کے بعد جو یہ رد کے دور حصہ ہے اس کو چطہ دھو لیا اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کے بعد سامر سے ہاتھ دھوتے ہاتھ دھونے کے بعد پھر موضوع کرتے جیسے نماز کے لیے موضوع کیا جاتا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جسم میں ایسا اچھی طرح پانی بہاتے کوئی جسم کا ایسا خوشک نہ رہ جاتا تو یہ غسل کا سنت طریقہ اگر اس طرح غسل کریں گے غسل بیدا ہو جائے گا اور سنت کا آپ کو سواب بھی مل جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے اگر زررا برابر بھی یعنی کہ اگر بال برابر بھی نگا خوشک رہ جائے تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا تو غسل کے فرنس کل تین ہے گولی کرنا نا کے پانی ڈالا اور سارے جسم پانی بہانا اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا صرف اتنا کر لیتا ہے غسل خانے میں جاتا ہے کپنے اتارتا ہے گولی کرتا ہے نا کے پانی ڈالتا ہے اور سارے جسم پانی بہاتا ہے تو کوئی نگاہ خوشک نہیں رہ جاتی تو اس وقت میں اس کا غسل آدھا ہو جائے گا اور اس کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غسل جنابت میں بال برابر جگہ بغیر دھوئے چھوڑ دی تو اس کے ساتھ آگ سے ایسا اور ایسا کیا جائے گا اور کیے چیزیں نہیں ہوں گی یعنی کہ غسل نہیں یہاں کا ہوگا اس کے لیے تو ابودعو شریف اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث میں بیان کی ہے وہ مسلم شریف کی روایت تھی جو میں نے بھی اس کے سامنے پہلے حدیث صاحب کو بیان کی تھی تو یہ تھا ایک مسئلہ غسل کے حوالے سے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس کو غسل کیسے کرنا ہے غسل کا طریقہ کار کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو عباس سمجھا گی اور دعا بیادر رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ